دیکھیں سیویل پروسیجر کورٹ سب سے ایک بڑا مشکل قانون بھی ہے اور وہ انگریز نے اس کو کوئی بیس پچیس سال لگائے تھے بنانے کے لیے ابھی جو سیویل پروسیجر کورٹ ہمیں ملا اور بڑی اس کی تحقیق انیس سو پانچ انیس سو آٹھ والا انیس سو آٹھ والا بیس سال لگائے پچیس سال لگائے تحقیق کے بعد وہ بنائی کتنی کمیٹیاں بنی کتنے لوگ آئے گئے ہوں گے اس کے بعد یہ ابھی انگلینڈ میں لارڈ وولف کی کمیٹی تھی اور اس نے بھی کوئی اتنے پندرہ بیس پچیس سال لگائے اور یہاں بھی سیویل ریفارمز انہوں نے کی انگلینڈ میں اور یہ چالیس دن ابھی چالیس دن بڑی بات ہے سر سن لیجئے میں سننا چاہتا ہوں سر پوری قوم سننا چاہتا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے ستر سال میں جو چیز ہم چینج نہیں کر سکے تھے یہ چالیس دن کے اندر ہوئی ہے آپ سمجھئے کہ بیس پچیس تیس سال لگتے ہیں کسی بیس سیویل مقدمے دیوانی مقدمے کو سپریم کورٹ تک سے اگر ڈیسائیڈ ہو جائے بیس پچیس سال میں تو آپ سمجھئے یو آر لکی اتنا ٹائم دیتا ہے اور اس کی جو پربلمز ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں سب سے پہلے جب کوئی سٹیٹمنٹ آف کلیم یا مقدمہ فائل کیا جاتا ہے تو اس میں سروس کی ایشوز آ جاتا ہیں سروس نہیں ہو پاتی ڈیفینڈنٹ کو بیل ایف مل جاتا ہے دوسری سائیڈ مل جاتی ہے اور کچھ چکر ہو جاتا ہے اس میں جس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں سلوشن پہ آ رہا ہوں پرابلم تو پتا ہے یہ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو قانون اب ہمارا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں ہی تمام کی تمام سروسز جو ہیں نیوز پیپر ایٹ سے بھی ہوگا افکسچر سے بھی ہوگا یعنی جا کے آپ چپکائیں گے بھی پرسنل سروس بھی ہوگی ٹی سی ایس سے یا بائی پوسٹ ڈیلیوری بھی ہوگی تاکہ پہلے ہی اس میں یہ تمام موڈز ایگزاوسٹ کر دیے جائیں اور اس کا کسی نہ کسی موڈ سے سروس ہو جائے سیکنڈلی جو بیلف صاحب جو سروس کرنے جائیں گے تو جس وقت سروس کریں گے تو وہ اپنے ٹیلی فون سے فوٹو لیں گے اس آدمی کی جس کو سروس کر رہے ہیں کیونکہ پیکٹیکلی ہوتا ہی ہے کہ جی میں بیلف ہوں میں نے آپ کو دانیش کو سروس کرنی ہے میں نے کہا یار میں کسی اور کو سروس کر دی ہے اور دانیش نام لکھوا دیا اور وہ بیس سال پٹتا رہے کیس ہو جائے جانم میں یہ ایک یہ اپروچ ہے انفورچنٹلی بعض دفعہ وہ یہ ہے کہ کامچوری آ جاتی ہے اور بعض دفعہ میلیفائیڈز آ جاتی ہیں رشوتیں آ جاتی ہیں انفورچنٹلی سسٹم میں تو اس کو تصویر کھیچنی ہے اور جب وہ تصویر کھیچے گا اور جس وقت سروس کرے گا تو ٹیلی فون گھر کے ریجسٹرار کو یا کوئی اس کا سی ڈی آر کا ریکارڈ کوئی ایسا الیکٹرونک ڈیوائس ہوگی جو کہ چیک کر کے یہ بتا دے گی کہ یہ اس وقت وہاں تھا تاکہ وہ سروس کی جو پرابلمز ہیں وہ انیشلی آپ ٹیکل کر رہے ہیں صحیح ٹارگٹ پہ پہنچیں اور اگر یہ بیٹ سروس اور یہ جب صحیح نہیں ہوتی تو یہ دو دو تین تین سال دس دس سال مقدمہ اس میں ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے اور ایسا نون سٹارٹر اس کے بعد سیکنڈلی جب آپ کیس فائل کرتے ہیں اور کیس آپ نے فائل کیا میں نے فائل کیا آپ کے پاس گیا ایک کیس بنایا ارجنسی ہے آپ نے کہا بھئی کیس بنتا ہے آپ نے مجھے سٹے آرڈر ایشو کر دیا اب میں اس سٹے آرڈر کی شنوائی کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں کبھی میں سستی کر رہا ہوں کبھی عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور سسٹم چوکٹ ہے اتنے سارے کیسز ہیں کہ جو عدالت ہے وہ کیس بمشکل دو چار تین پاندس سال میں ویسٹے آرڈر کا فیصلہ نہیں کر پاتی تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آجا ہی دنیا جہاں میں سسٹم اس طرح نہیں ہے یہ کیونکہ ہم ہم نے یہاں پاکستان میں رہے کہ یہ سسٹم تیس سال سے دیکھا ہے تو اس کا تدارک کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور یہ ہے کہ کوئی بھی دیوانی مقدمہ ہوگا سیویل کیس ہوگا اس کی دو فائلز بنائی جائیں گی ڈوپلیکٹ فائلز بنائی جائیں گی اور وہ دو ججز کے سامنے رکھی جائیں گی جج اے جج بی اور مجھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی سٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے ہونا چاہیے ڈیزاونگ کیس میں سٹے آرڈر بالکل ہونا چاہیے میں گیا میں آپ کے پاس آپ جج اے ہیں میں نے آپ سے آپ کو بتایا کیس ایکسپلین کیا آپ نے سٹے آرڈر دے دیا تو یہ آپ کے سامنے تو یہ میرا کیس سٹے آرڈر کا چلی رہا ہے لیکن ہے تیسیم ٹائم میری جو ڈوپلیکٹ فائل ہے جج بی کے بعد پاس آگئی اور جج بی کے سامنے ٹائم لائن ہے یعنی میں نے کلیم فائل کیا کلیم کا جواب آیا اس کی ٹائمنگ دیوی ہے اس میں ایشیوز ڈرافٹ ایشیوز دونوں وکلہ ہیں وہ اپنا فائل کر دیں گے اور جج خود ایشیوز فریم کر دے گا ایک پینل بنائے جائے گا وکلہ کا پورے پاکستان میں تاکہ وکیلوں کو بھی اس سسٹم میں ایمپلائی کیا جائے ان کی بھی روزی روٹی ہو اور وہ باقاعدہ کمیشن پہ ایویڈنس دیوانی کیس میں کرمینل میں نہیں دیوانی کیس میں سیویل کیس میں آپ سمجھے کہ اس ایویڈنس ریکارڈ کی جائے تو بائی دی ٹائم کوئی چھ سات مہینے ختم ہوں گے تو یہ کیس جو ہے وہ فائنل آرگیومنٹس پہ آ جائے گا اور فائنل آرگیومنٹس ایک دفعہ ہوئے تو جسٹس حاکر بن سار کا فیصلہ ہے کہ اس کا تین مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے تو یعنی سال سوا سال میں ابھی سٹے آرڈر والی لائن میں میں لگا ہوا ہوں وہ سسٹم چوکت ہے وہ لائن ایک چوک ہے پانی کی یا گٹر کی یا نکاز کی نہیں ہو رہی ایک چوک لائن ہے تو ایک پیرل ایک فاسٹ فلوئنگ میں لائن بناوں کیس کی جج بی کے پاس اور مین کیس کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ بائی دی ٹائم آپ کے پاس میرا سٹے آرڈر کبھی فائنل فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے یہاں فیصلہ ہو جائے جی بلکل تو یہ جو میں بیس سال مجھے لگنے تھے وہ ایک سوا سال میں میں یہ ایک فیصلہ اچیف کر لیں اس پروسیجر کے تحت تو یہ ریولوشنری آئیڈیا ہے نہیں یہ بہت اچھا میں تو سمجھتا ہوں ہمیں تو جتنی جلدی سستہ اور جلدی انصاف ملے وہی تو انچار رہے تھے آگے سنیں آگے یہ کہ سیول پروسیجر کورڈ میں ایک سیکنڈ اپیل کا کونسپٹ دیا تھا انگریز نے ابھی سیکنڈ اپیل دنیا جہاں میں کہیں نہیں ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ ڈسٹرک کورٹ میں ہو یا سیول جج کرے یا ڈسٹرک جج کرے ڈپینڈنگ اپون اس کی فرم کورٹ تو کورٹ فرم جوریسڈکشن تو جوریسڈکشن فرم سٹی تو سٹی وہ ڈیٹرمنٹ کر دیا جائے گا منٹری جوریسڈکشن سے کہ یہ اتنے کی سیول جج سنے گا اور اتنے کی ڈسٹرک جج سنے گا یا نہیں سنے گا اور ٹرائل ہو گیا اس کی فرسٹ اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی اور پھر اس کی جس کو آپ کہیں گے سیول پیٹیشن ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی کونسٹیٹوشن کے تحت اور وہ کوئی سمجھے چھ مہینے سال بر میں فیصلہ یعنی دو سال کے اندر اندر آپ کا سیول کیس کا پورا پورا سپریم کورٹ تک سے فیصلہ ہو سکتا ہے کہاں تیس چالی سال سال لگ رہے تھے اور کہاں دو سال کے اندر اندر اس کے بعد اور ٹرائل ایک سال میں اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے سن ہائی کورٹ ہے یا ایسے کورٹ ہیں جہاں پہ پورٹ سٹیز ہیں اور وہاں پہ یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اریجنل سویل سویل جوریزدیکشن ایک خاص منیٹری لیمٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تو وہاں بھی یہ ایک کانسپٹ ہے اریجنل سائٹ کی جو ججز ہیں اس کو اسی طرح دو ٹریکس میں فیصلہ کر رہے ہیں اس کی فرسٹ اپیل یا ہائی کورٹ اپیل دو ججز کے پاس جائیں اور پھر سی پی ایل ایس سپریم کورٹ میں جائیں ختم ہوئی ٹریک اور یہ ہم کریں گے پروسپیکٹیو یعنی جو نئے کیسز ہیں اس کو کریں گے تاکہ ہمارے ریٹرسپیکٹیو نہیں ہوگا پہلے کے نہیں ہیں جو آپ کے کیس آئیں گے پہلے ہم وہ کریں گے کہ جو نئے کیسز ہیں اس کو ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم سکسیسفل ہوگا اور جو اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے اس کے ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے دو چار سات مہینے میں اور پھر ہم آہستہ اس کو پیچھے بھی کریں گے لیکن جو ٹیسٹ ہے وہ ہم پائلٹ پروجیکٹ کہہ لیں یا ٹیسٹ ہے وہ ہم پروسپیکٹیو کریں گے اور ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں پہلے کریں قانون بنا دیا جائے گا اور پھر اس کی وائی بیلیٹی دیکھ کے اور وہاں کوئی اگر ایشوز ہوں پرابلمز ہوں اچھے یہ سارا جو طریقہ ہے آئیڈیا میرا تھا سارا کچھ ہے لیکن یہ میں نے دیفرنٹ دیفرنٹ جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشورے کرنے کے بعد کیونکہ مجھے لگا یہ بالکل نئی چیز ہونے جا رہی ہیں کہ وہ غلط چیز تو نہیں کر رہا کوئی اقلکل ہوتا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو اس لیے یہ بھی میں نے اے اس کی حجت پوری کی چاہے کراچی ہو لاہور ہو سارے سٹیک ہولڈرز سے جہاں کوشش کی جہاں جہاں انس کی بھی رائے لے لیں مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بائیس کروڑ لوگوں سے یا ہر وقیل سے پوچھو نہیں نہیں صحیح بات ہے لیکن اور سب نے آپ سمجھئے کہ 99 نہیں 100% جن جن سے میں نے مشورہ کیا انہوں نے کہا جی بلکل نیا نوبل آئیڈیا ہے دنیا جہاں میں کئی نہیں ہے اور میں آپ کو دانش بتاؤں یہ اگر انشاءاللہ ہم implement کرنے جا رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ امریکہ انگلینڈ اور انڈیا ہماری کاپی کرے گی یہ آنے والے وقت میں اب یہ بڑی بات ہے ہم کوپی نہیں کریں نہیں وہ کرے گی اور یہ تو آپ کے آپ کا جو پرائم نیسٹر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوپی کیا جائے گا